ابھی ہم آپ کو ذرا لیے چلیں گے ملک کے دیگر حصوں کی صورتحال پہنچائیں گے پاکستان کے مختلف علاقوں سے کرونا کیسز سامنے آ رہے ہیں انتظامیہ سلسلے مختلف اقترامات لے رہے ہیں چترال سے اب تک کرونا کا کوئی کیس سامنے نہیں آیا ہے لیکن ظلہ یہ انتظامیہ نے علاقے میں لوگ ڈاؤن کر دیا ہے اور اس پر اپ ڈیٹ دیں گے ہمارے نمائندہ احسان اولا شاکر جی بلکل چترال واحد ظلہ ہے جہاں پر ابھی تک خوش قسمتی سے کرونا وائرس کا کوئی کیس سامنے نہیں آیا ہے ظلہ انتظامیہ کے مطابق چترال میں دپ ایک سو چوالی ناپس کر دیا گیا ہے اور چترال بازار اور اس کے علاوہ اپر چترال وہاں پر مکمل لگ ڈاؤن نہیں ہے لیکن پبلک ٹرانسپورٹ اس پر مکمل طور پر پابندی ہے دپ ایک سو چوالیس کا پائدہ اٹھاتے ہوئی لوگوں نے خود اپنے آپ کو کرنٹائن کیا ہوا ہے اور لوگ خود کرنٹینہ میں چلے گئے ہیں چترال کی ظلہ انتظامیہ کے مطابق جو چترال کی باشندی نہیں ہے اگر وہ چترال آنا چاہتے ہیں تو ان کو لواری ٹرنل سے واپس کیا جاتا ہے اور اس کے علاوہ جو مقامی باشندی ہوتے ہیں اور چترال واپس آنا چاہتے ہیں تو ان کو ظلہ انتظامیہ یا وہی لوگ خود رزاکارل دور پر کرنٹینہ سنٹر میں چلے جاتے ہیں اس کی علاوہ ظل انتظام کے مطابق تین سو تیرہ کرنٹینہ سنٹر جو ہے وہ بنائے گئے ہیں جس میں ابھی تک بائیس اپرا جو ہے وہ کرنٹین قرار دیا جا چکا ہے اس کے علاوہ اگر ہم اس لاکڈاؤن کے اصل پائدے کے بات کریں تو اس کا اہم پائدہ یہ ہو رہا ہے کہ چترال میں کوئی کرونا کیس نہیں ہے تاہم لوگوں نے حفاظتی طور پر خود کو کرنٹین کرا دیا ہے کیا نظارت ہے ایک طور بڑی کمنڈیبل بات ہے کہ ابھی تک ایک بھی کیس سامنے نہیں آیا ہے اور اتنا پرو ایکٹیبلی انتظامیاں جو ہے اس نے لاکڈاؤن کر دیا ہے اور نہ کسی کو متاثرہ شخص کو آنے دے رہے ہیں نہ یہاں سے جانے دے رہے ہیں لوگوں کو لوگوں کا اندر انٹر ہونا اور وہ بھی اگر انفیکٹیڈ ہو تو وہ زیادہ مشکل ہو سکتا ہے اس لئے کمنڈیبل کی انتظامیاں اتنا شہور رکھتی ہے کہ کوئی کیس نہیں ہے لیکن بند کر دو سب کو